ابھیرنجن چوندری جی دوارا یہ کہا گیا کہ اس کی آوشکتہ کیا ہے آپ کیوں اس طرح سے ادھیادیش لاتے ہیں اور اس کی وجہ سے بھرستا چار بڑھتا ہے میرے سبی ساتھیوں نے جو پہلے بول چکے ہیں ستہ پکشکے میں اس سے اپنے کو سمبدھ کرتا ہوں سارے تقنیقی پہلوں پر انہوں نے باتشیت کر دی ہے تقنیقی چیزیں سب آگئی ہیں اور ایک پرویزن ہے ادھیادیش لانے کا تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا ہے بھلا کرنے کے لئے ادھیادیش آتے ہیں اور جب سطر چالو گتی میں نہیں ہوتا تب ہی ادھیادیش لائے جا سکتے ہیں یہ سب ہی جانتے ہیں سب بدوان ساتھی بھی یہاں پر ہے یہ ویروت کرنے کی پرمپرہ تو کانگریز کی ہے ان کی عادت بھی بڑھ گئی ہے جہاں ہجاروں ادھیادیش پر پھردی پائے گئے ہوں دیش میں جہاں گیس کے چولے کروڑوں میں پھردی پائے گئے ہوں اور جہاں پر راسن کارٹ بہت بڑی ماترہ میں پھردی پائے گئے ہوں تو وہاں تو ادھیادیش جیسی بات پر خوش نہ کچھ ان کو بولنا ہی بولنا ہے اس لئے کوئی خاص بات نہیں ہے میں ہومیوپیتھ کی دو تین باتیں آپ کے مادیم سے صدن کو بتانا چاہتا ہوں جو بہت ہی مہتوپون ہے میں نے اپنے دو وکیل ساتھیوں کا ان کے بچوں کے ساتھ ہومیوپیتھ کا ٹریٹمنٹ دیکھا میں تب سے ہومیوپیتھ کا بڑا فین ہو گیا کہ ایک کا بچہ پیدا ہوا بچہ پیدا ہوتے ہی اس کے انگ جڑ گئے انگ جڑتے ہی ڈاکٹر نے کہا تھوڑے دن کا ہو جانے دیجئے بچے کو بار تیرے دن میں ہم اس کا پھر آپریشن کریں گے تو ایک ہومیوپیتھ کے ڈاکٹر اور وقالت بھی کرتے تھے انہوں نے کہا کہیں آپ آپریشن کرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ ہومیوپیتھ کی دوہ ہم دیتے ہیں اس کی ایک ایک بوندھ ڈالتے جائیے اور میں بہت ذمہ داری کے ساتھ صدن میں یہ عوگت کرانا چاہتا ہوں آج بھی وہ ڈسپنچلی ہے آج بھی وہ ڈاکٹر ہیں انہوں نے جیسے ہی دوائی دینی پرارمبھ کری تو بارہ تیرہ دن میں سویم ہی وہ الگ الگ ہو گئے آنگے اور کھل گئے یہ ہومیوپیتھ کی تعریف ہے اور ایک ہمارے وقیل ساتھی کی لڑکی جو پیدا ہوتے ہی آنکھوں میں کیس بھر جاتی تھی بلکل کیس بھرتی تھی سبھی ایلوپیتھ کے ڈاکٹرز تو آئی سپیسلسٹ کو دکھایا گیا انہوں نے کہا کہ یہ ہارمونل پرابلم ہے جیسے جیسے ٹھیک ہوتے جائے گی اوپر کو ہارمون ڈیبلیپ ہوں گے ٹھیک ہو جائے گی تو اسی دوکٹر نے کہا کہ یہ سب کہتے رہتے ہیں میں آپ کو دو تین بودھ دیتا ہوں تین دن آپ دوا کریے پھر فرق بتائیے پہلے دن دوا کھلائی آنکھ میں ڈالی بچی کی آدھا ساپ دوسرے دن اس سے زیادہ ساپ اور تیسرے دن بلکل بچی کی آنکھ ساپ اور وہ بچی آج یہاں ڈلی ہائی کورٹ میں پرکٹیس کر رہی ہے یہ ہومی پیتھ کا اتنا بڑا چمتکار ہے اس لئے اس پیتھی کو آگے لانے کے لیے سرکار آج بہت گمبیرتہ سے پریاس کر رہی ہے سرکار کی منصہ پر کوئی شک نہیں کیا جا سکتا ہے منصہ بہت وشد ہے جہاں جہاں گمیاں ہوئی ہے اسے ٹھیک کر رہے ہیں مانی نرین موڈی جی میں تو سدن کے سبھی ساتھیوں سے پکس اور بپکس جو بھی ہیں ان سے کہنا چاہتا ہوں کبھی آنکھ بند کر کے سام کو وچار کریں کہ آنکھیں چوبیس گھنٹے میں سے بیس گھنٹا اٹھار گھنٹا یہ موڈی جی کس کے لیے کام کر رہے ہیں لڑکی کے لیے لڑکے کے لیے پتنی کے لیے ماتا جی کے لیے بھائیوں کے لیے تو آپ اکام تمہیں پائیں گے وہ دیش کے لیے کام کر رہے ہیں میرے لیے آپ کے لیے بچے بچے کے لیے کام کر رہے ہیں اس لیے جو جبردستی کچھ نہ کچھ کہنا ہے اور کہے چلو اور سرکار کو گھیرے چلو سرکار کے بارے میں کہنے کا دوسر پرنام سب لوگوں نے دیکھ لیا ہے یہ تو کچھ پربو کا آشرباد ہے موڈی جی کے پاس جو بھی کچھ بولتا ہے اس کے خلاف وہ ایسے ہی الٹا ہو جاتا ہے آپ دیکھتے جائیے گا لگاتار ہوتا ہے اس لیے یہ بیدھا چاہے کہیں کی بھی ہو جرمنی کی ہو انگلینڈ کی ہو فرانسی کی ہو بھارت کی ہو ہمارے روگی کو کیسے ٹریٹمنٹ ملے وہ کیسے بھلا ہونا چاہیے مانو کلیان کیسے ہونا چاہیے یہ اس کے پیچھے بھاونہ ہونی چاہیے اس لیے مانیور میں دو ایک چیزیں آپ کو اور بتانا چاہتا ہوں اس صدن کے مادیم سے پورے دیش کو بھی پتا لگے کہ جیسے ہمیوپیت میں مریکل ہسے ہیں ویسے ہی آئیر مید میں بھی ہیں آئیر مید کے ایک بیعت بھی ہیں بیعت بھی بالین دو میں بہت جمع داری کے ساتھ نام لے رہا ہوں وہ مہا مہم راستی قدی جی کے بیعت بھی رہے پینکریاز میں کینسر ہو جائے پینکریاز جیمیج ہو گیا ہے بس لبھر میں کہیں علاج نہیں ہے کہیں علاج نہیں ہے میں لکھے دیتا ہوں کوئی اگر یہاں پر ایلوپیت کے ڈاکٹر ہیں سہیت بھاروک صاحب ہیں وہ جانتے بھی ہوں گے اس کا لیکن ایک ماتر ایسے بیعت بھی بالین دو جنہوں نے بھیڑ لگی رہتی ہے بیدیش سے لے کر یہاں تک وہ اترا کھنڈ کے ردرپور جو جلا ہے اُدھم سنگ نگر اس کے شیطر میں رہتے ہیں ردرپور بیران صبح میں انہوں نے بقاعدہ ڈاکومنٹیشن کیا ہے لکھا ہے کہ کتنے ہوئے اور لوگ بتاتے ہیں وہاں پر جا کے کہ ہم کو زندگی انہوں نے دی کئی چیزیں تو یہ ہماری پیتیاں تو ٹیسٹیٹ پیتیاں ہیں اور اسی طرح سے بیعت بھی پینولی کیڈینی اگر آپ کی خراب ہو گئی ہے ٹیٹینین لیول گھٹ گیا ہے یا بڑھ گیا ہے یا خراب ہو رہا ہے تو وہ بیعت بھی دیتے ہیں کیا پتے چوسانے والے کوئی چورن چوسنے والا پانی میں کوئی اس کا نمک دیسا ڈال کے پینے والا اور دو تین مہنے میں ڈاکٹر کہتا ہے اگر ڈائیلیسس ہو رہا ہو آپ کا وہ کہتے ہیں ڈائیلیسس کرتے رہو دوا اسی کی کھاؤ لیکن ایلوپیت کا ڈاکٹر بتائے گا کہ اب آپ ڈائیلیسس بند کر دیجئے یہ ہماری پیتھی کے گنہ ہے کئی لوگوں کو انہوں نے جیون دے دیا ہے جو کہتے تھے کہ یہ اس کی اب دونوں کڈنیاں خراب ہو گئی ہیں ان کو جیون دے کر آج وہ جندہ ہیں اس کے پرمان ہیں لکھی تھے ہیں اس لیے جو ہماری جتنی بھی پیتھی ہیں وہ ایک سے ایک بڑھ کر ہیں گرون گنگا کی جانکاری کم لوگوں کو ہوگی جب ہم بدین آج جی کو جاتے ہیں تو گرون گنگا ایک جگہ پڑتی ہے اس کے پتھر کو اگر اندر لاتے ہیں تو ساپ اور بچھو نہیں آتا ہے اگر ساپ اور بچھو کار دے تو پتھر بھشکے لگا دیجئے جہار کھس لیتا ہے اگر کوئی میری بہن کا پرسو کال ہو ڈاکٹر کہے کہ اس کا آپریشن کرو تو اس کو گھش کے گھش کے اس کو ایک کپ پانی پلا دیجئے گرون گنگا کے پتھر کا نورمل سرسو ہو جاتا ہے یہ اگر مریکل نہیں ہے تو کیا ہے یہ مریکل نہیں ہے تو کیا ہے میں نے خود دیکھا ہے بیبے کا رنجی جہاں گئے تھے کاکڑی گھاٹ میں وہاں ایک دکامدار کے گھر میں ایک ناگ بھش گیا تھا سات دن ہو گئے تھے تو میں اس سمیں وہاں کا بدایق تھا انہوں نے مجھے فون کہا کہ صاحب مجھے کوئی سپیرہ بلا دو ہم سات دن سے گھر نہیں لگ گیا لوگوں کا کیسا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے تو پکھر پکڑا صبح اپریل کے مہنے میں سات بجے قریب اندر ڈالا اور اندر ڈالا تو اس میں ساپ پتہ نہیں کیسے پھولا کیا ہوا سب نے دیکھا کوشی ندی کے اندر چلے گیا یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں ہماری ہماری آئیو روید ہو چاہے یونانی ہو سکھدہ ہو ہومیوپیت ہو جہاں بھی ہو یہ چیزیں چیزیں ہیں ان کو ہم کو بڑھاوہ دینے میں سب کو سات دینا چاہیے اس لئے میں سدن سے پراتھنا کروں گا کہ ایسا میسیج جانا چاہیے جو ہمارے چوندری صاحب نے ابھی اپنا یہاں پر بیروت درد کیا ہے یہ آج سرومانی طریقے سے بیدھیت پاس ہوا ہے اور وہ بھی ہومیوپیتی کا بیدھیت پاس ہوا ہے یہ میسیج جانا چاہیے بہت بہت دنیواز مانی بہت